محترم ناظرین 138 عرص سلطانی منائے جا رہا ہے اور بہت خوبصورت یہاں کا نظارہ ہے آپ لوگ نظارہ کر سکتے ہیں اور میلہ لگا ہوا ہے میلے میں ترہ ترہ کی چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائر پان ہے اور بہت سارے بڑے بڑے جھولے لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں میں عرص کی ساری تیاریاں محترم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے مزون افروزلوی دوستوں حضرت سلطان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا 138 عرص مبارک منایا جا رہا ہے ہم لوگ موجود ہیں درگا شریف پر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں عرص کے سارے نظارے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت سید سلطان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا 138 عرص مبارک منایا گیا یہ عرص مبارک بلی شان و شوقت کے ساتھ میں ہر سال منایا جاتا ہے اور اس سال بھی بلی شان و شوقت اور خلوص و اتمنان کے ساتھ میں یہ عرص کو منایا گیا اس عرص میں بڑی دور دور سے ظائرین شرکت فرماتے ہیں اور سباب داران حاصل کرتے ہیں فیضان حضرت سید سلطان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاصل کرتے ہیں ناظرین حضرت سید سلطان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک بریلی شریف میں سب سے زیادہ دنوں تک چلنے والا عرص مبارک ہے یہ عرص مبارک سات دنوں تک کنٹینیو چلتا ہے جس میں اس سال تین اور چار تاریخ کو بعد نواز فجر کے بعد میں قرآن خانی کی گئی اور بعد نواز عشاء جلسے کا پروگرام کیا گیا جس میں نات منقبت اور تقریر کا پروگرام رہا اور پانچ چھے سات آٹھ نومبر کو بعد نواز عشاء رات نو وزے کے بعد سے قوالی کا پروگرام رہا اور نو نومبر کو دو بچ کر چالیس منٹ پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک کا کل شریف منایا گیا ناظرین حضرت سید سلطان شعباب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درگا شریف کا نظارہ دیکھنے لائق تھا کافی پیارا یہاں کا منظر تھا عرص کے موقع پر اللہ رب العزت کا نور یہاں پر برس رہا تھا اور ویسے بھی اللہ رب العزت کا نور اللہ کے ولیوں کے آستانے پر برستہ رہتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں یہاں پر زائرین آئے ہوئے ہیں اور عاشق حضرت سلطان شعباب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درگا شریف پر آئے ہوئے ہیں عرص میں شرکت فرما رہے ہیں کافی دور و دراز سے زائرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور عرص میں شرکت فرماتے ہیں موسیقی 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 دوستو اب ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں پنڈال کے اندر جہاں پر پروگرام ہونے والا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ترہ ترہ کی دکانیں لگے ہوئی ہیں بچوں کے کھلونے اور برطن بھی یہاں پر آپ لوگوں کو مل جائیں گے جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور اس کے دوران تو وہ کافی خریداری کر کر کے جاتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے وہ پنڈال جہاں پر ابھی دو دن تک منقبت نات اور تقریر کا پروگرام رہا اور آج جس دن ہم یہاں پر پہنچے اور جس دن کبوالی کا پروگرام شروع ہونے والا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھیرے دھیرے زائرین یہاں پر آ رہے ہیں اور اس عرص میں شامل ہو رہے ہیں دوستو اب ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جو میلے میں جو بھی یہاں پر سرکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کے پاس آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو جھولے لگے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پر کافی بڑا جھولا لگا ہوا ہے اور ایک کشتی والا بھی جھولا لگا ہوا ہے اور اس کے موقع پر کافی تعداد میں یہاں پر لوگ شرکت فرماتے ہیں اور ان چیزوں کا بھی مزا لیتے ہیں جھولا جھولتے ہیں یہاں پر آ کر کے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی بھی آس پاس آپ کو مل جائیں گی اس میلے کے اندر کافی چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی اور جہاں پر یہ جھولا لگا ہوا ہے اسی کے پاس میں ہی یہ پان والا ہے جو کی فائر پان کھلا رہا ہے طرح طرح اس کے پاس میں پان ہے اور کافی لوگ یہاں پر مزے سے ان پانوں کو کھا رہے ہیں اور ان کا مزا لے رہے ہیں اور سے حضرت سلطان شعبابہ رحمت اللہ تعالیٰ میں ظاہرین کافی تعداد میں شرکت فرما چکے ہیں دوستو ابھی ہم موجود ہیں حلوے پرانٹھے کے دکان کے ٹھیک سامنے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میلے کے اندر حلوے پرانٹھے کی بہت ساری دکانیں لگی ہوئی ہیں اور اسی دکان پر سے جس دکان کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہی سے ہم لوگوں نے حلوہ پرانٹھا بھی خریدا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ حلوہ پرانٹھے کے دکانیں یہاں پر لگے ہوئی ہیں اور بہت زیادہ تیشٹی یہاں پر حلوہ پرانٹھا ملتا ہے اور بہت سارے لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھا رہے ہیں بیٹھ کر اور لوگ یہاں سے پیک کر کے بھی لے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ لگاتے ہیں اس کے بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں کافی تیشٹی یہ حلوہ پرانٹھا ہوتا ہے اور یہ جو حلوہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے بہت سارے پرانٹھا ہوتا ہے سارے پرانٹھا ہوتا ہے